سدارتی الیکشن سے متعلق صادر مسلم لیگنون شہباز شریف آد نواز شریف سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں گے شہباز شریف کے ہمراہ ان کے سابزادے حمزہ شہباز شریف اور سلمان شہباز بھی ہوں گے سدارتی الیکشن کی تیاری پنجاب اسمبلی کا اجلاس چار ستمبر کو صبح دس بجے طلب اجلاس قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی جانب سے طلب کیا گیا ووٹنگ صبح دس بجے تا شام چار بجے تک جاری رہے گی اجلاس کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری الیکشن کمیشن نے سدارتی الیکشن کے لیے انتخابی سامان اسمبلی پہنچا دیا لیسکو کا ترسیلی نظام بیٹ گیا شہر کا چالیس فیصد علاقہ بجلی سے محروم انٹی ڈی سی پانچ سو کیوی شیخو پورا مین لائن ٹرپ کر گئی لیسکو کے بارہ گریڈر سٹیشن سے بجلی کی فراہمی معتل رہی بیدیاں روڈ ائرپورٹ گلشن راوی اور دیگر علاقوں کی بجلی بند موسیقی موسیقی نیا پاکستان بنانے والی حکومت آگئی پولیس کی حالت جون کی تون شہر کے بارانک علاقے کی دکان سے سرعام منتھلی کی وصولی اللہ چوک پر لپی جی کی دکان سے منتھلی لینے کی دلچسپ ویڈیو لاہور نیوز پر اس سے پہلے بھی ملازم منتھلی لے چکے ہیں دکاندار گھب راؤ نہیں تمہیں فون نمبر دے دیا پانچ سو روپے نکالو اہلکاروں اور دکاندار کے درمیان دلچسپ مقالمہ ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی صادر سے انکوائری ریپورٹ طلب کر لی پولیس اہلکاروں کے بعد اینٹی کرپشن اہلکار کا بھی اینٹی انسانیت سلوک شیف بنانے والے حجام کی درگت بنا ڈالی شادمان میں محکمہ اینٹی کرپشن اہلکار نے معمولی مزاق پر حجام کو تھپڑ رسید کر دیے لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی چوڑ ڈاکووں کے بعد بھتہ مافیا بھی بے لگام شوکت خانم کے قریب بھتہ نہ دینے پر پروپٹی ڈیلر کو گولیاں مار دی گئیں پروپٹی ڈیلر حاجی سعید شدید زخمی جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم فرار چونگ کے علاقے میں گھریلو ملازمہ فوزیہ چار ساتھیوں کے ہمراہ گھر کا صفایہ کر گئی فوزیہ چونگ کے علاقے میں شہری علی رضا کے گھر میں ملازمہ تھی فوزیہ اور ساتھیوں نے اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر پچاس سو تلے سونا نقدی پانچ موبائل فانس چین کر فرار متاثرہ شہری علی رضا تھانا چونگ میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست جمع کروا دی ڈیفنس میں اٹھارہ سالہ لڑکی چھے روز قبل مبینہ طور پر اغواہ اٹھارہ سالہ تحریم ڈیفنس میں دو ماہ سے ایک گھر میں ملازمہ تھی تحریم چھے روز قبل گھر سے کام کے لیے نکلی لیکن واپس نہ آئی لواہکین مغوی کے والد اجاز کی مدعیت میں پولیس نے مقادمہ درج کر لیا بادامی باغ میں پچاس سالہ شخص کے اندھے قاتل کا ڈراپ سین بیٹی ہی باپ کی قاتل نکلی مقتول عمر خان کو اس کی بیٹی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قاتل کروایا ملزمان کا دوران تفتیش اعتراف جرم پولیس صفائی کمپنیز کو تین ارب کی ادائیگی تاحال نہ ہو سکی شہر میں صفائی آپریشن تھنڈا پڑھنے کے خطرات پھر مندلانے لگے اہم شہراؤں پوش علاقوں گلی محلوں میں گندگی کے دھیر لگنا شروع ورکرز کام سے انکاری گاڑیاں بھی خراب موہائدے کی روز سے آدم آدائیگی پر کانٹریکٹرز نوے روز میں آپریشن بند کرنے کے مجاز کانٹریکٹرز کو آدائیگیوں کی کوششوں میں لگے ہیں لہور کی دو قومی اور دو صبائی اسمبلی کی نشستوں پر زمنی الیکشن ن اے 124 سے تحریک انصاف کے محمد خان مدنی اور نومان مسلم اگنون کے عابد شیر علی نے کاغذات نامزدگی وصول کیے عابد شیر علی نے وزیراعلا پنجاب اور وزراء کو سٹیج ڈراما قرار دے دیا کہتے ہیں عوام سٹیج ڈراما دیکھنا چھوڑیں وزیراعلا اور وزراء کی شکلیں دیکھیں ولید اقبال نے این اے 131 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے وزیراعظم جو فیصلہ کریں گے قبول کروں گا ولید اقبال مشرف صاحب کے دور کا تھا اس میں کئی چیزیں بہت اچھی تھی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں امپلیمنٹ ہونی چاہیے سفارشات ہیں وہ تیار کریں گے سیٹرڈے کو پرائم منسٹر صاحب نے بلائیا ہوا اور ہم اس میں اپنی سفارشات ساتھ لے کے جائیں گے اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی جو ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس پہ اپنی انپوٹ دے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ پوری سارے لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو لے کے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں مکمل عبدالعلم خان یاکم ستمبر کو سفارشات وزیراعظم عمران خان کو پیش کریں گے پی ٹی آئی حکومت کے خلاب موہم شروع ہو چکی ہم نہیں ہمارے کام بولیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے وزیر بلدیات کی پارٹی رانماؤں کی جانب سے مبارک بات دینے کی تقریب میں خطاب تاجروں کے وفد سے ملاقات میں ان کے مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی اب آپ لوگوں کو ٹیکسی میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو پچاس اور پچپن روپے کلومیٹر میں ہیلیکاپٹر مل جائے گا تو پھر یہ میں درخواست کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ یہ ریگلر سرویس چلا دیں یہاں کے سارے دوست اس حلقے کے اس شہر کے اس ملک کے اب آگے سے ٹیکسیوں میں سفر نہیں کرا کریں گے بلکہ ہیلیکاپٹر اور ہم پچاس نہیں ہم ساٹھ پیسٹھ روپے بھی دینے کو تیار ہیں تبدیلی آگئی اب عوام کو ٹیکسی کی ضرورت نہیں پچاس روپے میں ہیلیکاپٹر دستیاب ہوگا وزارہ کے پروٹوکول میں بارہ بارہ گاڑیاں اور ہیلیکاپٹر نظر آتے ہیں اب ہم وہ سیاست کریں گے جو پی ٹی آئی نے ہمیں سکھائی ہے سردار آیاز صادق کا حربنسپورا میں عید ملن پارٹی سے خطاب وزیر اعلی عثمان بزدار سے دی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازہر نوید حیات کی ملاقات امن و آمان کے لیے رینجرز کے افسران اور جوانوں کی خدمات کو سراہا وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی کانسل جنرل کی بھی ملاقات شعبوں کی ترقی اور مختلف سیکٹرز میں تعاون بڑھانے پر توادلہ خیال آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وقت سے بھی ملے سبائی وزیر اطلاعات کے محکمہ ثقافت میں بھی تبدیلی کے بڑے دعوے فیاض الحسن چوہان کا اداکارہ نرگس کو حاجی بنانے کا ارادہ اداکارہ میگا کو تین سو روزے رکھوانے کا چیلنج بولے ایک ماہ میں ثقافت کو غلازت سے پاک کر دوں گا اب سینما گھروں کے باہر اخلاق سے گری تصاویر آویزہ نہیں ہوں گی ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشعاد پر فرزندان اسلام سراپا احتجاج ایپکا پنجاب کی ڈیویس روڈ سے پریس کلاب تک احتجاجی ریلی جامعہ نائیمیہ کے اساتذہ اور طالبہ بھی سڑکوں پر آگئے وعدت روڈ پر اسلامی جمعیہ طالبہ کی ریلی مظاہرین کی نارے بازی گستاخی کے مرتقب ملک کا بائیکارٹ توہین کرنے والوں کو سزا دی جائے علامہ راغب نائیمی تحریک لبائک کا احتجاج مارچ اسلام آباد روانہ ہالنڈ بھی گستاخانہ خاکوں کی نمائش کے خلاف سیویر آف پروفٹ ہڈ کے زیر احتمام احتجاج مظاہرین نے حکومت سے ہالنڈ کی مصنوعات کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی امجد حسین بھٹی کو ڈی جی پی آر تائیونات کر دیا گیا امجد حسین بھٹی کی تائیوناتی کی سمرید دو روز قبل وزیرعالہ نے منظور کی تھی امجد حسین بھٹی آج اپنے جوہدے کا چار سنبھالیں گے اور پنجابی کامپلیکس میں موسیقار مجاہد حسین کے ساتھ موسیقی کی محفل کا احتمام گلوکار آریف لوہار شاہدہ مینی ندیم ابباس اور دیگر نے آواز کا جادو جگایا